آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پیشہ کا عوامی مینڈیٹ منتقی بن مائندوں سے تحمل بردباری اور سیاسی بالغ نظری کا تقاضی کرتا ہے مگر لگتا ہے پاکستان میں پارلیمنٹ شور شرابہ نازیبہ جملوں کی چیخ و پکار اور غیر سجیدگی کا گڑھ بن گئی ہے آج صدر عاصف علی زرداری نے اپنے دوسرے اور صدارت میں پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا جس میں وہی ہوا جو ہبیشہ ہوتا آیا ہے ماضی کی طرح آج بھی پارلیمنٹ میں وہی شور و غوغہ بدبزگی کا بحول ہر طرف چھایا رہا اور زبانی دینگا مشتی نے ایوان کو مچھلی بزار بنائے لکھا بلکہ آج تو پارلیمنٹ میں باجے بھی بج رہے تھے گو زرداری گو کے ناروں پر زرداری صاحب کی معینی قیز مسکراہت نے پاکستانی جمہوریت کے تنزیہ کاسی بھی کی صدر آصف علی زرداری آج وفاق پاکستان کی علامت اور سروارہ ریاست ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ایسا ردمل ان کے منصب کے شائعہ نشان نہیں مگر بدقسپتی سے صدر مملکت کی خطاب میں قلل ڈالنا شاید ہماری پارلیمانی تاریخ اور روایت ہے ماضی میں صدر آصف علی زرداری کے علاوہ نون لکھ کے مرہوم ممنون حسین اور پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف علوی بھی بطور صدر مملکت پارلیمنٹ کے اس اجانی رویے کو بردداشت کر چکے ہیں جو مناظر ہم نے آج دیکھے اس سے پہلے ہم بار بار دیکھتے رہے ہیں حلوربازی کے اس بحول کی وجہ سے ہی شاید چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت سے احتراز کیا قبریں ہیں کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آنے کی دعوت دی گئی تھی لیکن انہوں نے شرکت سے معذرت کی نہ جانے ہمارے سیاست دان کب سب سیکھیں گے اور کب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ دیکھنے کو بلے گا حوصلہ عبضہ بات یہ ہے کہ آج صدر عاصم علی زنداری نے تمام سیاسی قوتوں کو اپنے بیانیے اور ایجنڈے کو ملک پر قربان کر کے قوبی وفاہبت کے عظم کیا اظہار کیا آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نوٹ کیا گیا کہ فیپس پارٹی کی وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ اور وزیراعالہ بلوجستان سرفراز بکٹی تو موجود تھے لیکن نون لیگ کی وزیراعالہ پنجام مریم نواز اور پی ٹی آئی کے وزیراعالہ خیبر پختلخہ علی امین گنڈپور نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی پارلیمنٹ میں زبانی دیگہ مشتی ہلڑ بازی کی اس روایت سے ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے اہم موضوع کی جانب جو کہ پچھلے کئی دنوں سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور وہ ہے فیضاباد دھنہ کمیشن کی رپورٹ ہے فیضاباد دھنہ کمیشن کی انکوائری رپورٹ تھی الزامات اور اطرافات کا ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے رپورٹ سے منصوب رازنیاز کی قصے اور ایسے تحلقہ خیص انکشافات بمے گواہان سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے سات سال سے جاری نون لیگی بیانیاں بدل دیا ہیں نون لیگ پچھلے سات سال سے فیضاباد دھنے کو اپنی حکومت کمزور کرنی کی سادش کا الزام لگاتی رہی ہے اور اب بھی نون لیگ کے وفاقی وزراء فیضاباد دھنے سے جڑے واقعات اور رازنیاز کی باتیں میڈیا میں چار شیٹ کی طرح پیش کر رہے ہیں آس سابق وزیر داقلہ احسن اقبال نے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں تحریک لبیک ماہدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت کے وزیر عظم شاہد خاقال عباسی کو بعد میں دکھایا گیا ماہدہ پہلے کر لیا گیا ہے احسن اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہد خاقال عباسی نے ماہدے میں سابق وزیر زاہد حمید کے استیفے اور جنرل فیض حمید کا نام شامل کرنے پر اعتراض بھی کیا تھا ہو سکتا ہے نون لیگی رہنماؤں کی کچھ نکات و تحفظات درست بھی ہوں لیکن واقعہ تن نون لیگی بیانیے کو اس وقت پسوائی کا سامنہ ہے کیونکہ اس کے اپنے قائدین کے بیانات کی روشنی میں فیض آباد حنہ کمیشن نے اس وقت کی پنجاب اور وفاقی حکومت کو قصور وارڈ ٹھرائیا ہے انٹیلیجنس ایجنسی اور اس کے سابق چیف فیض حمید کو بری الزمہ قرار دے دیا ہے گویا نون لیگ کے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ الہباسی اور سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف اس وقت احتساب کے کٹھرے میں نظر آتے ہیں انکواری کمیشن نے اپنے چوبیس سوالوں پر مشتمل سوال نامے میں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ الہباسی سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ دھنے کے شراکوں کو واپسی پر رقم کس نے دی تو انہوں نے جواب دیا کہ رقم کی ادائیگی وفاقی حکومت کے فنڈ سے جاری نہیں ہوئی جبکہ ان سے خاص طور پر معلوم کیا تھا کہ ٹی ایل پی نے فیض حمید پر اعتبار کرنے کے لیے کیوں کہا تھا اس پر زور کیوں دیا تھا تو اباسی صاحب کا جواب تھا کہ وہ اس سوال پر کوئی قیاس آئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں مجبوری طور پر اس وقت کی وفاقی حکومت اور اس وقت کے وزیراعظم کی مجبوری پوزیشن یہ تھی کہ فیض آباد دھرنے سے نمٹنا دراصل انتظامی طور پر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی ذمہ داری تھی وہی اس سلسلے میں مکمل با اختیار ادارے تھے اور انہوں نے اس کی منیجمنٹ میں بڑا حصہ لیا اور دوسرے معاملات میں یقیداً وفاقی حکومت اور وفاقی کابینہ نے ضرور اس میں حصہ لیا تھا مگر کون نہیں جانتا کہ نون لیگ سات سال سے یہ تاثر پھیلاتی رہی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا سیاسی ایجنڈا اور نون لیگی حکومت کو ایک مذہبی نکتہ فکر سے لڑانا اور وورڈ بینک سے محروم کرنا تھا جبکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ بھی رہا ہے کہ سابقہ عسکری قیادت کی جانب سے طاقت کے استعمال سے معذرت کی وجہ سے اس کو دھرنے والوں کا مطالبہ ماننا پڑا سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹن جنرل آصف غفور نے بھی اسی وقت ہی واضح کر دیا تھا کہ نون لیگی حکومت تو سابق وزیراعظم کی ہدایت پر آئی ایس آئی کو اس مسئلے کو حل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ فیض آباد دھرنے کے روح روا مرہوم علامہ خادم رزوی نے دو ٹوک انداز بے کہا تھا کہ عسکری قیادت کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے معہدہ ممکن ہوا تھا ماضی کے بیانات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے مستقبل میں مورق مزید حقائق کا سراخ لگائے گا لیکن فیلحال تو چیف جسٹس قاضی فائدیسا کی بیج کا ایک اور کڑا امتحان ہے کیونکہ تین سابق چیف جسٹس آئیبان جسٹس آسف سعید خوصہ جسٹس گنزار احمد جسٹس ابراتہ و دیال نے فیض آباد دھرنہ آسکون دوٹس کے فیصلے پر عمل دراوت کا کیس زیر التباہ رکھا تھا لیکن چیف جسٹس قاضی فائدیسا نے اس معاملے کو پوری قوم اور ریاست پاکستان کے زمیر پر ایک بوت جان کر اس کو ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس کے بعد یہ کمیشن تشکین دیا گیا جس کی رپورٹ اب چیف جسٹس آئیبان پاکستان کو پیش کی جا رہی ہے اس موضوع میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیراعظم محترم شاہد خاکان عباسی بہت بہت شکریہ بائی سب یہ فرمایے گا کہ گو کے سرکاری طور پر اس کمیشن کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے مگر اس کے مندرجات جو ہے وہ پورے میڈیا میں آگئے ہیں اس کی تردید بھی نہیں کی گئی ہے نہ کمیشن کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے تو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ درست ہے آپ اس کی فائنڈنگز کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں رپورٹ آنے دیں پھر اس پر بات ہو سکتی ہے اس سے پہلے پتہ نہیں رپورٹ کا کتنا حصہ آیا ہے نہیں آیا تو میں نے تو پڑا بھی نہیں ہے برحال جب رپورٹ آئی گی تو مجھ سے ضرور سوال کر لیں لیکن یہ جو کمیشن بنا تھا اس کی بیک گرونڈ میں جانا پڑے گا یہ بنایا تھا سپریم کورٹ کی ڈریکشن پر بنا تھا اس کے جو کویسچنز انہوں نے فریم کیے تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی فریم کیے تھے اور اس کے ٹی و آرز بھی ایک قسم کے سپریم کورٹ نے ہی فریم کیے ہوئے تھے تو مجھے جب بلائے گیا تو میں ان کے سامنے پیش ہو اور میں نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت عزم تھا اور اس وقت جو کچھ حکومت نے کیا یہ نہیں کیا وہ سب میری ذمہ داری بنتی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ آپ بشک لکھ دیں میں نے کہا کہ آپ ڈاکومنٹ کر دیں اس بات کو اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی ان میں نے کہا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ لکھے دیں میں آپ کو لکھے جواب دے دوں گا تاکہ کوئی بہام نہ رہے انہوں نے چوبیس سوال لکھے دیئے میں نے چوبیس سوالوں کا جواب دے دیا یہی میرا تعلق ہے اس ہارے کیویشن مجھے نہیں پتا کہ ان کے منڈیٹ میں شامل تھا کسی پر وہ الزام لگائیں یا نہ لگائیں یا کسی کو بری کر دیں یہ ان کے اپنے کام ہو سکتے ہیں اسے کم از کم میرا یہ حسن اقبال صاحب کا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا یہ بات درست ہے ابائی صاحب کہ جب یہ ایک تو یہ کہ آئی ایس آئی کو اور جنرل فیس کو مظاہرین کے ساتھ باتشیت کرنے کا نیگوسیٹ کرنے کا ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈنے کا ٹاسک آپ نے اور وفاقی کابینہ نے دیا تھا اور یہ آپ کے حکم پر کام کر رہی تھی دیکھیں ایک ایشو کو منیج کرنا تھا نا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا اس کو منیج کرنا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انوال ہوا انہوں نے بڑی کلیر ڈریکشنز دیں کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا اس سب بات کو سامنے رکھ کر اور پھر ایک اسلام آباد پولیس نے کوشش کی لیکن اس کو مظاہرین نے پسپا کر دیا پجاب پولیس اس معاملے میں شامل نہ ہوئی تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مجیاد اتوار کا دن تھا اس میں چیف زیسٹر پنجاب بھی تھے آرمی چیف بھی تھے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیا یہ ایشو کیا ہے اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے تو وہاں پر احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک نگوشیٹنگ ٹیم بنائی گئی جو تاکہ وہ مسئلے کو حل کر سکے تو اس کے اندر دیگر بھی شرکا تھے میرے خیال ہے سیکٹری انٹینر بھی تھے اس کے اندر آئیس آئی کی کچھ لوگ تھے آئیس آئی وہ فاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے اور وہ کوئی کسی اور ملک کا نہیں ہے وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی حکومت کی مدد کر سکیں مدد کریں تو اس معاملے کو تیع کیا گیا آپ اس ایگریمنٹ سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں یہ اب تاریخ حصہ بن گیا ہے تو اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ نگوشیٹ ہوا ساری رات اور صبح وہ فائنل ہوا اس میں ایسا نقبال صاحب موجود تھے جو وزیر داخلہ تھے جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ حکومت ایسے ہی چلتی ہے ہر کام پرائنسٹر خود نہیں کرتا ہے وہ طرح سارے خود نہیں بیٹھ کر کرتے یہ جو اس کے ایگریمنٹ تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو لیڈ تو ایسا نقبال صاحب کر رہے تھے اس وقت کے وزیر داخلہ اس تمام عمل کو اور جب یہ ایگریمنٹ تیار ہوا تو اس کو پہلے آپ نے اس کا آپ لوگوں نے آپ کی قابینہ نے اس کا جائزہ لیا آپ نے منظوری دی اس کے بعد اس پہ دستقت کیے گئے یا آپ کو دستقت کر کے یہ بھیج دیا گیا تھا نہیں منظوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہ ہی کوئی پرائر اپروول کی ضرورت تھی یہ ایتھارٹی ہم نے اس نگوشیٹنگ ٹیم کو دے دی تھی کہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کر وہ فیصلہ کر لیں اس بات کو ختم کریں تاکہ یہ بات پھیلے نہ اور مزید کو جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو تو یہ انہوں نے تیہ کیا انہوں نے ایسین اقبال صاحب نے اس پہ سائن بھی کیا جو کیا لگے میری ہدایت یہ تھی کہ اس کو چیف کمیشنر یا آئی جی پولیس سائن کریں لیکن ایسین اقبال صاحب نے بتایا کہ جب یہ فائنل ہو گیا تو یہ ڈیمانڈ تھی ٹیل پی والوں کی کہ اس پہ سائن فیض عمید صاحب کریں اور ایسین اقبال صاحب کریں تو اس کے بعد انہوں نے آپ سے مشہرہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سائن کر دیں گے انہوں نے سائن کر دیا گویا کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے ایک وزیر کو گویا کہ یہ ذمہ داری جو اس ٹیم کو دی گئی تھی اس کی سربراہی ایسین اقبال صاحب کر رہے تھے اور اسی لیے اس کو مکمل اختیار دیا گیا تھا پھر اس میں دستقت کرنے کا برحلہ آیا تو وہ بھی دستقت کیے گئے اور خود مظاہرین کیا یہ ڈیمانڈ بھی تھا کہ ایسین اقبال صاحب بھی اس کو دستقت کرے تو انہوں نے بھی دستقت کیے اور پھر جنرل فیض نے بھی اس کو دستقت کیے تو آپ کو پہلے سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو انتظام تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کر لیں یہ فرمایے گا کہ کسی لمحے پہ جنرل فیض کو اس ٹیم میں شامل کرنے پہ اعتراض کیا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے یا آپ کی ٹیم کی جانب سے اور یا یہ کہ یہ کسی ہیٹڈ ڈسکاشن کے بعد جنرل فیض کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یا کنسنسس تھا یہ کبھی ایشو ہی نہیں ہوا کہ جنرل فیض کو اس ڈسکیشن میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے نہیں یہ کوئی ہیٹڈ ڈسکیشن اس ایشو پر نہیں ہوا یہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کس کو ذمہ داری دی گئی میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب کی ذمہ داری تھی تھی کہ وہ کس کو شامل کریں اس معاملے میں مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ تحریک لبیہ کی طرف سے یہ ڈبانڈ تھی کہ وہ ٹرسٹ صرف کسی ملٹری آفیسر پر ہی کریں گے اور چونکہ اس سارے معاملے کا تعلق ہی جو ڈی ڈی سی کا محکمہ ہوتا ہے آئی سائی میں وہ ہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب نے یہ سیلیکشن کی ہوگی یہ برحل یہ ایک کمیٹی بن گئی اور انہوں نے یہ نگوشیئٹ کیا تو اگر یہ اس میں آپ کا کوئی براہ راست انپٹ نہیں تھا کہ جنرل فیض اس میں ہو یا نہ ہو یہ سارا کام اور یہ تمام ذمہ داری وزیر داخلہ کے سوپر تھی جی جی یہ ان کا معاملہ تھا ہم نے ان کو ایک براؤڈ پیرامیٹرز میں بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہی انہوں نے نگوشیئٹ کیا اور اس کو تیہ کر دیا میری طرف سے میں جنرل فیض صاحب سے میری شاید از اے پرائم نیسٹر میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی مرحل وہ ایک رہی دا بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کسی کے پر ابجیکشن ہوا کہ نہ شامل کریں یا ضرور شامل کریں ایسی بات نہیں تھی یہ امپورٹن بات ہے جو ابھی آپ نے فرمایا اور ظاہرے کے آپ فرما رہے ہیں تو اس آفیس سے درست ہوگی کہ آپ کی کبھی ڈی جی سی سے براہ راست ملاقات ملاقات اے پرائم نیسٹر نہیں ہوئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نہیں ہوئی تھی ملاقات میرے حالہ بالکل ہی نہیں ہوئی حالانکہ ایک کمیٹی کے منٹس میں نے دیکھے ہیں اس میں ان کو بھی شروعہ میں دکھایا گیا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس کو کنفرمیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس کمیٹی میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے اس کے علاوہ میری جنرل فریض حمید صاحب سے ملاقات کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈی جی آئی سائی کو تو میرا تعلق ڈی جی آئی سائی سے تھا ان سے براہ راست کو تعلق نہیں تھا مجھے بلکل یاد نہیں آتا کہ ہماری ون آر ون یا ویسے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہو میری ٹینیور میں ایک بہت اہم معاملہ تھا کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد صاحب سے استعفہ اس کا مطالبہ تھا مظاہرین کی جانب سے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر قانون کابینہ کا جو ہے استعفہ دے اور یہ یہ معاملہ جو تھا یہ دراصل پھر ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ استعفہ دیا جائے اور شہباز شریف صاحب نے اس عمل کو لیٹ کیا یہ بڑی امپورٹنڈ ڈسکشن ہے کیونکہ کیابنٹ کے ایک وزیر سے استعفہ آپ سے ایکسپلین کرے نا شاید آباس صاحب جی یہ زائد حامس صاحب سے بالکل نہیں کہا گیا کہ استعفہ دیں زائد حامس صاحب نے اس بات سے بہت پہلے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی مجھ سے ملکات میں انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو اگر ختم کرنا ہے ان کو یہ دیمانڈ ہے تو میں استعفہ دیتا ہوں میرا استعفہ آپ ان کو دے دیں تو میں نے ان کو منع کیا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے تو اس طرح استعفہ کے ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی اور یہ دیکھیں تاریخی حقیقت جو ہے جس کا ڈوکیمنٹڈ بھی ہے کہ زائد حامس صاحب نے یہ جو بھی ورڈنگ چینج ہوئی تھی اس حالف نامے میں اس کو اپوز کیا تھا سینٹ کے فلوٹ پر یہ مت کریں جب سینٹر حمدللہ نے یہ پائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے اپوز کیا اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ڈیفیٹ کیا یعنی یہ جو امنڈمنٹ بھی ہوئی یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ سے سینٹ میں ہوئی اس کا کوئی تعلق بھی بلکہ وہ تو اپوز کر رہے تھے زائد حامد صاحب جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پر جو ڈیمانڈ رکھی گئی اس میں دو تین اپنی دو اپنینز ہی تھے کہ استعفہ دے دے یا نہ دے دے برحال اس پر بحیث ہوئی اور پھر یہ فیصلہ ہو گئی اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ استعفہ ہم دے دیتے ہیں تاکہ ایک بڑا والٹائل ایشو تھا اس کی نویت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آٹھ سال کے بعد یہ چھ سال کے بعد کسی ایشو پر بحث کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ اپن کا استعفہ منذور کر لیا جائے ابائی صاحب جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ کو جب یہ دھرنا شروع ہوا لہور سے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ راول پنڈی تک پہنچ گیا اور پھر آپ کی دروازے تک دارالحکومت تک پہنچ گیا تو آپ کو یہ خیال آیا یا کبھی آپ کی گفتگو ہوئی چیف منسٹر شہباز شریف سے کہ اس کو منیج کیا جائے پنجاب کی حد تک یا لہور میں جہاں سے یہ شروع ہو رہا تھا اور اس کو پنجاب میں کیوں کہ شروع ہو رہا تھا پنجاب کی حد تک اس کو منیج کیا جاتا گو کہ یا کہ اس کو ہم فیڈرل ٹیریٹری کے اندر پہنچا دیں یہ جو ابتدا تھی اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی شہباز شریف صاحب سے دیکھیں جہاں تک ایک فارمل میٹنگ ایک ڈسکشن کی بات ہے میرے خیالہ وہ نہیں ہوئی تھی یہ ایسا مقبال صاحب بہتر بتا سکیں گے لیکن یہ ایشوڈ ڈسکس ہوا تھا میٹنگز کے اندر کہ یہ دھرنا ایک دھرنا پیدا کیا جا رہا ہے اس کی موٹی اس کی موبلائزیشن ہو رہی ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کو کچھ ان کی سٹرینڈ کو ریڈیوس کیا جائے اور پنجاب کے اندر ہی روکا جائے تاکہ دارالحکومت میں مسئلہ نہ ہو لیکن اس وقت پجاب حکومت نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ دھرنا جو تھا وہ بہت سانی بلکہ پولیس کی تیویل میں یہ فیضباد تک آ گیا لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا جب موڈل ٹاؤن کے کیس میں پجاب حکومت کی جو گورننس تھی اس کو بالکل مفلوج کر دیا گیا تھا کہ وہاں کے چیف منسٹر پر وزیر قانون پر آئی جی پولیس پر پولیس کے افسران پر طرح طرح کی کبھی جی ایٹی بنتی تھی کبھی اور کوئی حملہ ہوتا تھا اور وہ بالکل اس بات سے ان کے بڑے خدشات تھے کہ یہاں بھی کوئی شخص اگر کوئی جان ضائع ہو گیا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو یہ بھی ہمارے گلے بڑھ جائے گا تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ کوئی رکاوٹ ڈر ڈالیں اور جو بھی بظاہرین ہیں وہ جان جانا چاہتے ہیں پنجاب سے گزر کر وہ وہاں پہ آ جائیں یہ اس کی ساری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے تو اببائی صاحب اب تو جیسے کہ ابھی آپ نے اس دھرنے کے حوالے سے کہا اس طرح کی تو شکایات کا ایک پورا پٹارہ ہے کئی کتابیں ہیں جو لون لیک کے پاس ہیں لیکن بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس پہ جانا نہیں چاہتی اس وقت جو حکومت ہے ان کی اپنی لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب نے ایک بار بھی ان شکایات کا اپنی الیکشن کیمپین میں ذکر نہیں کیا آج کل بھی نہیں کرتے کسی نام پہ بھی نہیں کرتے تو بہتر نہیں ہے کہ اب ان باتوں میں یہ جملے بازی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھی بھول دیا جائے کیونکہ یہ جب اس قسم کی گفتگو بار بار ہوتی ہے تو یہ ہماری جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کے دل میں اتنے سنگین شبات ہیں شکوک ہیں اور اتنے سوالات ہیں تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی جرد تک پہنچیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے یہ لیگ ہو گئی ہے پبلک کر دیں اس کو تاکہ پوری حقیقت عوام کے سامنے آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کمیشن انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ ایویڈنس اور ڈاکیمنٹس کی بنیاد پہ کرتا ہے تو میرا نیشہال ہے آپ کو کوئی ایسا ایویڈنس ملے گا کہ فلانا آدمی نے یہ دھرنے والوں سے رابطہ کیا اور جا کے دھرنا کروایا کوئی ایسا ایویڈنس آپ کو ملے گا نہیں اس بات کا جو حل دنیا میں ڈھونڈا گیا ہے اس کو ایک truth یا truth and reconciliation commission کہتے ہیں کہ جو بھی اس معاملے کے حقائق سے واقف ہوتا ہے وہ اپنا جو view ہوتا ہے وہ record کروا دیتے ہیں اور پھر لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہوا کیا اگر آپ اس کو کوئی legal commission بنا کر investigation کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا نہ ہی آپ prosecute کر سکیں گے کیونکہ ایویڈنس ہوتا نہیں ہے تو بعض کیا سارائی کی نظر ہو جاتی ہے میں بار بار کہتا ہوں اطلبی فیرست ہے ہمارے پاس ایسے واقعات کی انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک آج بھی واقعات ہو رہے ہیں جو قابلے commission ہیں تو یہ معاملے truth commission بنا دیں ملک میں record ہوتا رہے جم کرتے کہا رہے ہیں thank you so much بہت بہت شکریہ جناب شاہد خانہ باسی صاحب ایک وزیراعظم ہمارے ساتھ تھے فیضاباد دھرنا اس کا حوالے سے commission اور اس کے حوالے سے منسل ایک واقعات کے حوالے سے بہت important گفتگو کر رہتے ہیں شاہد خانہ باسی مزید بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت بحالی اس پر سب سے important بات ہے اس کو consolidate کرنا اور important بات ہے اور اس لسلے میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی سعودی عرب سے وزراء کا ایک بہت high power وفد آیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں بہت زبردست دلچسپی کا اظہار کیا بہت positive یہ وفد رہا ہے اور اس کا دورہ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان منصوبوں پر عملی سرمایہ کاری ہمیں آتی نظر آئی یہ کب آئی گی یہ پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر پٹرولیم جناب ڈاکٹر مسندق ملک جو اس وفد کے دوران بہت قلیدی ان کی پوزیشن تھی ہمارے ساتھ باگ کریں گے چھوٹے سے وقت میں کے بعد پلکم بیک پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہت اہم ہفتہ تھا وزیر خارجہ کی سروراہی میں سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کا ایک بہترین دورہ بھی ہو گیا ہے اور یقیناً اس ہفتے کی بہت بڑی ڈیویلیپنٹ بہت ٹھوز ڈیویلیپنٹ ہے اب ان منصوبوں میں ٹھوز سرمایہ کاری کا انتظار رہے گا سعودی وفد نے اپنے دور ازا دورے کے دورانے سائی افسی کے اجلاس میں شرکت کی جس میں آر وی چیف جنرل آسیم منیر بھی موجود تھے جہاں پر انہیں بہت ہی بھرپور زبردست پریزنٹیشنز دی گئی توانائی کے حوالے سے مادنیات کے حوالے سے پیٹرولیم کے حوالے سے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آبویسلی زراد کے شعبوں کے حوالے سے بہت ہی امدہ ان کی پریزنٹیشن ہوئی جس کو بہت سراحہ سعودی وفد نے خاص طور پر وزیر خارجہ نے یقینی طور پر سربائے کاری کی بنیادی شرط سربائے کا تحفظ اور اس پر حاصل ہونا والا بہترین منافع ہے ایس ای افسی کے جانب سے سعودی وفد کو مختلف شعبوں میں سربائے کاری ان کی مالیت اور متوقع آبدانی سے بھی تفصیل سے آگاہ کیا گیا سعودی وزیر خارجہ نے ایس ای افسی کی کارکردنگی کو سراتے ہوئے حکومتی اقدامات کی بہت تعریف کی اور یقین دلایا تھا کہ دورے میں ہونے والی میٹنگز کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے پسپنظر میں آج وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کے دوران جاری بیان میں وزیر اعظم شعباز شریف نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاری سے شروع کیے جانے والے منصوبوں کی وہ خود نگرانی کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے جلد معروف کاروباری شخصیات پر مستویل ایک وقت بھی پاکستان کی آمد ہونے والی ہے پاکستان آنے والا ہے وزیر اعظم نے تنبیہ کی بیدل اقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے تقویر میں کسی قسم کی لاپروہی قبول نہیں ہوگی فرسودہ طریقے کار اور سرخ فیتے کی روایات بلکل برداشت نہیں کی جائیں گی انہوں نے اعلان کیا کہ بیدل اقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو پائے تقویر تک پہنچانے کے لئے عالمی شورتی آفتہ مائیرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی وزیر اعظم شہباز شریف اطلاعات کے مطابق اختتاہ میں ماہ سعودی عرب کا ایک اور دورہ کریں گے اور خبریں یہ ہیں ممکنہ طور پہ آئندہ ماہ ولی اہد شہزالہ محمد بن سلمان بھی پاکستان کے دورے پڑائیں گے دماغ موضوعات پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر پیٹرولیم محترم ڈاکٹر مصدق ملک ڈاکس صاحب کا بڑا ملکزی کردار تھا حالیہ سعودی دورے کے دوران بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ ماشاءاللہ بعد بھی آئی کہ جی کیا اس کے نتیجے میں ٹھو سربائے کری یقینی طور پہ ہوگی اب اگلا سٹیپ ہے کہ آئی اب انتظار ہے کہ یہ اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے یہاں تک تو اچھا ہے جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ہم نے ایک کمیٹمنٹ کی ہے دونوں ٹیمز نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ ستائیس اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ ہم سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پہ ان کی ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کے جو لاہیہ عمل ہے یعنی جو روڈ میپ ہے اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا پھر اس روڈ میپ کے مطابق جو تواریخ تیہ ہوں گی ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے کب پریزنٹیشن کس ڈیٹیل کی پریزنٹیشن دینی ہے کمرشل ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے فیزیبیلٹیز بنانی ہے وہ تمام تواریخ جو ہیں وہ انشاءاللہ ستائیس اٹھائیس تاریخ کو اسی مہینے کی تیہ ہو جائیں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی کل وہ پرسو رات گئے ہیں اور ستائیس اٹھائیس کو پورا روڈ میپ جو ہے وہ تیہ ہو جائے گا اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم نے مشترکہ طور پر خاکہ یہ کھینچنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے سعودی عرب کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے مثلا میں آپ کو ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہیں وہ منرلز ہیں ہماری مائنز ہیں کوپر ہے دیگر مائنز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر ایک ریولوشن آ رہا ہے اور وہ ہے الیکٹریفیکیشن کا کلین انرجی کا ریولوشن الیکٹریفیکیشن کے ریولوشن کا مطلب ہی کوپر ہے یعنی کوپر کے بغیر وہ ریولوشن آ ہی نہیں سکتا اب ہمارے پاس کوپر ہے سعودی عرب کے پاس سملٹر ہے ان دونوں چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو پاکستان اور سعودی ریبہ مشترکہ طور پر وہ گلوبل ویلیو چینز یعنی دنیا میں جو ایک ریولوشن آ رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے اور یہی پچھ ہم نے نمبرز کے ساتھ ان کے سامنے رکھی ہے اور یہ فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئی ہے دوسرا سعودی عرب کے پاس کروڈ ہے اب اس کروڈ سے دو چیزیں بن سکتی ہیں ایک تو پیٹرول بن سکتا ہے جس کی پاکستان میں ضرورت ہے دوسرا پیٹرو کیمیکلز بن سکتے ہیں جن کی منڈی بین الاقوامی ہے تو اگر پاکستان میں آٹھ دس بلینڈ ڈالر کی کوئی ریفائنری بنتی ہے جس میں سے کچھ تو پیٹرو کیمیکلز ہم استعمال کر دیتے ہیں مگر بڑی تعداد جو ہے اس کی ہم گلوبل ایکسپورٹس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سعودی عرب تو ان کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آلریڈی ایکسپورٹ کر رہی ہیں تو اگر ہم جوائنٹلی ایکسپورٹس میں چلے جاتے ہیں تو اس سے نا صرف پاکستان کی ضروریات جو ہے ان کا حل ملتا ہے بلکہ ہمارا جو ذرہ مبادلہ ہے ڈالرز کے اندر اگر ہم بیشنا پیٹرو کیمیکلز شروع کر دیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس بہترین دنیا کا ٹیلنٹ ہے نوجوان جو ہمارے ہیں جو آئی ٹی میں ٹرینڈ ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا کہ ہم ان کو بوٹ کیمپ کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر ایسی چیزیں سیمی کنڈکٹر کے ڈیزائن ان میں ٹرین کریں گے تو جب یہ بوٹ کیمپ لگ جائے گا تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جو سعودی عرب بھی کرنا چاہ رہا ہے تو کچھ ہمارے بچے ٹرین ہوں گے کچھ ان کے بچے ٹرین ہوں گے وہاں سے جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستانی کمپنیوں کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے اندر انڈیسمنٹس کریں گی اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز ہیں چاہے وہ ریفائنری میں ہیں چاہے وہ ڈریلنگ میں ہیں چاہے وہ بجلی کو مینج کرنے میں ہیں چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار چلانے میں ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہیں وہ تمام اپلیکیشنز ہم جوائنٹلی ڈیویلپ کر کے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ یہ چیزیں سرویسز بیچیں اور ذرہ مبادلہ یہاں بھی لائیں اور سعودی عرب میں بھی لائیں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مینیو آپ نے سامنے رکھا اب اس میں شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے یا ابھی ہونی باقی ہے دو تین چیزیں ابھی آپ نے منشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اس میں سب سے زیادہ انٹرس نظر آیا لیکن یہ عمل ابھی ہونا باقی ہے کیونکہ بڑا واسٹ مینیو آپ نے رکھا ان کے سامنے ابھی تو آدھا رکھا ہے آپ کے سامنے ابھی آدھا باقی آدھا تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن جو مینیو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں ہمارے مائننگ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں بہت ایڈوانسٹ سٹیجز پہ ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑی خوش خبری ملے گی اور جو ہماری ریفائنری کا معاملات ہیں وہ کیونکہ پہلے ہم پاکستان کو ذرہ مبادلہ کا جو بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہماری بھی خواہش تھی اور ان کا بھی خیال تھا کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی ریفائنری لگاتے ہیں مگر اس مرتبہ جو بات شروع ہوئی ہے وہ بین الاقوامی منڈی کے اندر پاکستان کا سعودی کروڈ اور پاکستانی پاکستان کے اندر ٹکنالوجی کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے نیا معاملہ تیہ کیا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ستائیس اٹھائیس کو پورا لائے عمل تیہ کر کے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور پیش کر دیں گے آئی ٹی کے اندر بزنس ٹو بزنس انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت بڑا پرائیوٹ سیکٹر کا وفد آئے گا پاکستان اور اس سے پہلے ہم پہ یہ مقرر کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے ہدایت کی ہے کہ پاکستان کے تمام پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ اصل جو پاکستان کی ترقی ہوگی وہ تو پرائیوٹ سیکٹر کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ڈرائیور بنے گروت کا تو انہیں ہم بلائیں گے ان کو سعودی انویسٹرز سے ملوائیں گے ان کو سعودی ٹکنالوجی کمپنی سے ملوائیں گے تو یہ معاملہ تیہ ہو گیا ہے اب وہ وفت کی جب تشکیل ہو جائے گی سعودی عرب میں تو آئیں گے دوسرا معاملہ ایگری کلچر کا ہے ایگری کلچر کو بھی ہم سوری آپ کی بات میں نتاکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے یہ زرات والی بات آپ کو کمل کر لیجیے یہ زرات والی بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھئے کچھ چیزیں تو انہوں نے لگی بھدی ہمیں بتا دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے ابھی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آج نہیں جو کل گزر گیا ہے اس میں ہم اپنی ایکسپورٹ شروع کر سکتے ہیں تو وہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان کے اندر ہم سرکار کی بھی مگر زیادہ امپورٹنٹ لی پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیاں ڈھونڈ رہے ہیں جو جس طرح چاول ہے یا حلال گوشت ہے وہ ان کو فراہم کر سکے یہ تو سٹیج ون ہے سٹیج ٹو میں ہماری خواہش یہ ہے کہ انویسٹمنٹس ان کی جو ہیں وہ لائی جائیں پاکستان کی ذریعی ترقی میں نئی ٹکنالوجی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے جو نئے بیج کی جو ہائی جیلڈ کے بیج ہیں وہ چاہیے وہ تمام معاملات جو ہیں ان میں ہم انویسٹمنٹ کر کے سعودی اور پاکستان کی شراکت سے ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ کریں جو پہلے تو سعودی عرب کے اندر جو ضروریات ہیں پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد انہیں پورا کریں اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پہ ہم ایک ایک ایکسپورٹ مارکٹ اگری کلچر کی کوئی پاکستان میں بہت بڑا ایک اگری کلچر کا سیکٹر ہے اسے آگے بڑھا سکیں بلکل اسی طرح ریلیجس ٹوریزم پہ بات ہوئی کہ دیکھئے ریلیجس ٹوریزم تو چل رہا ہے مگر پاکستان میں اگر آپ نوڈن ایریاز میں چلے جائیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو ایسے لگے گا کیا بونے بونے سے پہاڑ ہیں سوچزلنڈ کے اگر پاکستان کے نوڈن ایریاز میں جائیں تو ہمیں ہوتیلز کی ضرورت ہے ریزورٹ کی ضرورت ہے سکینگ کی ضرورت ہے ایک فیملی ہمارے ہاں جس طرح کے کلچر ہے سعودی عرب میں اور ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا تھوڑا سا ریوائیتی تھوڑا سا کنزروٹیو ٹوریزم جو ہے اس کی بے انتہا گنجائش ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا پرائیویٹ سیکٹر دیکھئے میں نے کتنی مرتبہ پرائیویٹ سیکٹر کا ذکر کیا ہے یہ جی ٹو جی نہیں ہے صرف پرائیویری ڈرائیور وزیر آزم کی ہدایت ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بنے گا اور اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم سامنے لائیں گے یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے جیسے کہ ابھی آپ نے عرص کیا اور اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے ذہن میں ہے اور اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انکلیویڈ نہ کریں میرا تھوڑا سا سوال اسی سے متعلق ہے لیکن سعودی وفد کے دورے سے الہدہ کہ یہ جو آپ لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو یہ سارا کام معیشت کی بحالی اور اس کی استقام دینا پھر اس میں ترقی کو لانا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ظاہر ہے کہ بینلخوامی بیرونی سرمایہ کاری کا لیکن بہرحال سب سے بڑا جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ تو لوکل ہمارے انویسٹرز ہیں لوکل ہمارے ٹیلنٹ ہے لوکل ہماری لیکویڈٹی ہے لوکل فیلنس ہے لوکل ہمارے لوگ ہیں ہمیں جو سہولتیں جو ہم انسینٹیوز جو بیش بہا جو ہم انکریجمنٹ کر رہے ہیں فورن انویسٹر کی ایسا ہی ایف سی کے تھو اور آپ کی حکومت کے سمبریلم ہے یہ ہم اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی تو دینا اس کو تو اس کی بہترین اس کو انیشیٹیو ملے اس کو انکریجمنٹ ملے یہ ساری انسینٹیوز جو ہے وہ اس سے بھی بہتر انداز میں ان کے لیے بھی تو پیش کرے نا ایک سنگل ونڈو یہ ایک چھتری تلے یہ ساری چیزیں ان کو بھی تو ملے نا پرائیوٹ سیکٹر تو ہمارا ایک ایک قدم پر رولتا پھر رہا ہے اٹھائیس ونڈو پہ جانا پڑتا ہے ایک ونڈو اس کے لیے بھی تو دینا جی آپ نے تو جیسے میرے مو کی بات چھین لی رولتا پھر رہا تھا انشاءاللہ اب نہیں رولے گا یہ تمام معاملات اگرچہ یہ تو پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ جائے کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کرے مگر حکومت یہ چیمپینشپ کیوں کر رہی ہے کہ جو پروٹیکشن حکومت جی ٹو جی کے اگریمنٹ مثلا ہمارے پاور سیکٹر کے کچھ اگریمنٹ ہیں جو ڈسکاس ہوئے ریل کے کچھ اگریمنٹ ہیں جو ڈسکاس ہوئے پانی کے ہمارے ڈیمز کے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ ڈسکاس ہوئے جہاں پہ ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر پندرہ منٹ ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پنتالیس منٹ ہم اپنے پرائیوٹ سیکٹر کی بات ان کے سامنے کرتے رہے ہیں کیوں کی ہے اس وجہ سے کہ ہم ان کو کمیٹمنٹ دے رہے ہیں اسی چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی اگر سعودی کمپنیاں یہاں پر آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو پروٹیکشن دیں گے تو آئے گی نا اگر وہ رول رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ تو سعودی کمپنیاں بھی رولیں گی اس وجہ سے وزیر آزم نے ہدایت یہ دی ہے جس پہ اب عمل درامت شروع ہو جائے گا کہ اگر سو قوانین ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے راستے میں آہائل ہیں تو نبوے کو اٹھا کے گاربج بن میں پھینک دیا جائے اور رسر نو نو سوچا جائے کہ وہ صرف دس چیزیں کونسی ہیں جو ضروری ہیں اور یہ باقی جو تاریخی طور پر ہمیں کلونیل رولز ملے ہوئے ہیں ریگولیشنز ملے ہوئے ہیں انہیں ختم کیا جائے تو انشاءاللہ اس پورے پروسس کے اندر جو ایک مکمل اس کا خاکہ ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہے کہ پاکستان میں کنٹریکچول اوبلگیشنز کو آنر کیا جائے پاکستان میں ایز او بزنس کو بڑھایا جائے اور یہ جو ردی قسم کے قوانین ہیں فرسودہ پرانے جو ہر ایک کے راستے میں آئل ہیں اٹھائیس اٹھائیس ایجنسیاں ایک چھوٹی فیکٹری میں جا کے یعنی میں تو یہ کہوں گا تاوان اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور سمپلیفیکیشن اور پروسسیز کے ذریعے اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو بڑھایا جائے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی تینکیو سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصندق و علیکم وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کی پرگرام کے خطاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کیلئی کاملان خیرن کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی